لاور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گی تبلیغی جماعت چلی گی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کٹ کٹ آئے باہر نکلا کرنل اس کی آنکھیں سرخ ہو چکیے کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فورم پہچان لیا چور تھا ڈاکو بلوچ تھا جو کی تبلیغی جماعت میں مسلم دروازے انہوں نے کٹ کٹ آیا کرنل باہر نکلا کہنے لگے تبلیغی جماعت بھائی مسجد جماعت ہماری آئیے قریبی مسجد میں بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ پانچ منٹ تشریف لائیں ہم غریبوں کی بات سن لیں کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا ہاتھ دے کر کے دھکا دیا کہہ لگے جاؤ جہنم میں جاؤ فرانس میں تبلیغ کرو برطانی میں تبلیغ کرو وہاں ہندوستان میں جا کر کے یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے ہیں تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہو جاؤ فرانس میں آپ سمجھ رہے ذرا سن لیں نہ آپ کو مزا ہے گا اڑے تونے سارا نظام کرو بیڑھ جی آپ نے یہاں پر کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو کہہ لگے جاؤ جہنم میں ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں آپ میری بات سمجھے ہائے 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 بھلو چھٹا آگے کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو کہا اوے کرنل اللہ اکبر کہا مارچ کے فلان تاریخ کو یاد ہے آپ کو مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تُو دو تین گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمجھ تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھی ہے گاڑی میں فوجی بھی ایک دو گاڑیاں آپ کے ساتھ تھیں آپ کوئٹے جا رہے تھے خوزدار سے جب آپ گزرے فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نکاب پہنچ اڑے اڑے کوئی نکاب پہنچتا اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نکاب پہنچتا اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نکاب پہنچتا اور جب وہ اس نے تم لوگوں کو آواز دی تمہارے فوجیوں کو کہا درمے راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلا کیا تھا خبردار نئے گزرنا فوجیوں کو کہا فوراں ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کرنے گے تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے تمہارے ساتھ چار پانچ فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا تم موبائل نکالے گا تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا تم نے تھوڑا ساڑے گڑبر کیا تمہارے مو پہ ایک آدمی نے تپڑ مارا نہیں مارا کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک ایک چیز بتا رہا ایک ایک چیز بتا رہا کہنے لگے آڑے تمہارے مو پہ کوئی تپڑ مارا نہیں مارا کہتے مارا کہتے آڑے وہ ہم تھا آڑے وہ ہم تھا آپ سمجھ رہے وہ کہتے کہ کیا بھئی آڑے وہ ہم تھا اس وقت تو بدماش تھا تجھ سے بڑا بدماش میں تھا تیری جرت میں نے دیکھی تو قسم اٹھا تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے کرنل کے دل کو فوراں بدل دیا میرا خالق انہ قلوب بنی آدم بین اسبع الرحمان یقلب و حکیف ایشا ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پر پڑھنے لگے کہہ لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے الیاس کیسا ہے اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مصنوع بنا دیا خدا الیاس پر رحم کرے اس قسم کے زلیل بلوچوں کو اس قسم کے ڈاکوں کو تم نے اللہ اکبر کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں تم سے معافی وہ کرنل ٹھیک ہو گیا لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست ہو گیا دوستو کہنے لگے تمہاری بات واقعیتا ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے موہ پہ تب پڑھ مارا اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب پہ خالی کے پانچ روپے بھی نہیں چھوڑے قربان جاؤں الیاس کے قبر پہ قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ کابو نہیں کر سکے یہ شاباش شاباش ان کو تبلیغوں نے ان کو کنٹرول کر لیا پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مزاک کیا مزاک کیا کہتے ہیں اے بلوچ کا بچہ تمہارا باپ یہاں سے جائے گا ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں فون کرتا ہوں تم کو پگڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے تو کیا کہتا ہے بلوچ کا اے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا ہم تمہارا گلہ دبائے گا